موسیقی فضل حق آئیے لے کر کے چلتے ہیں آپ کو کچھ ایسی جگہ جہاں ناگک سنسودن ایکٹ کے خلاف ویروت پردرشن کیے جا رہے ہیں یہ ویروت پردرشن کہیں مہینوں سے زیادہ دنوں سے چل رہے ہیں تو کہیں شروعات کی جا رہی ہے میں آپ کو درباندہ جلا کے تارگی پرخند قصد اجرہتہ پنچائیت لے کر کے چل رہا ہوں جہاں بیتے بارے دنوں سے لگاتار بیمیادی پردرشن کی جا رہی ہے ان بارے دنوں میں کئی وقتاؤں نے آئے اور پردرشن کاریوں کو سمبودیت کیا آئیے میں لے کر کے چلتا ہوں ان پردرشن کاریوں کے بیٹ جہاں وقتاؤں نے کیا کہا اور پردرشن کاریوں کا کیا کہنا ہے بچانے کا حق جو ہے وہ آئین دیتا ہے یہ حق دیتا ہے جس کو تن سرکار آپ سے چھین نہیں سکتی ہے آپ کو احتضاج کرنے کا حق آپ کو اپنی بات رکھنے کا حق یہ بھی آئین دیتا ہے آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں ہم لوگ یہاں آئے ہیں آرام سے شاندی پردرشن کسی کی عوقات نہیں ہے کہ ہمیں یہاں سے یوں ہی بھگا دے کیونکہ یہ آئین نے ہمیں حق دیا ہے اور اگر ہمیں بھگاتے آئے کوئی اگر محسوس کرتا ہے پاور کا تو آپ شکایت درج کریں گے ہم پولیس میں پولیس نے شکایت سنے گی کوٹ میں درج کریں گے لیکن لوگ کو پتہ ہی نہیں یہ بات ہے کیونکہ گمراہ کر کے رکھا گیا ہے لوگ کو آسکر تو اپنے حقوق کے پرتی جاگ رک رہے ہیں سمجھے سوالات کریں کوئی نیتا کوئی بھی آئین آپ سوال کریں کس مدھے کے لئے آئے ہو ہمارے سوالات کا جواب دو یہ کریں آپ گوڑا اپٹرنون ڈاکٹر رام منوہر لویا نے بولا تھا کہ جب جب سلک سنسان یا فاموش ہو جاتی ہے تو سنسد آوارہ ہو جاتی ہے تو آج جو ہماری سنسد جو ہے وہ واقعی میں آوارہ ہو چکی ہے کیوں ہوئی ہے جو سی یہ پاس کیا ہے وہ تو ایک آوارے پن کی نشانی ہے پر یہ جو سرکار ہے اس کی حلمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اب سنسد میں بھی جھوٹ بول رہی ہے اور جھوٹ یہ لوگ اس لئے نہیں بولتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو گمراہ کرنے کی یہ جھوٹ بار بار یہ لوگ دہراتے ہیں کہ لوگ اس کو سچ ماننے لگے تو ہمارے جو گری منتری ہیں ہمارے ہوم مینسٹر عمیت شاہ انہوں نے سنسد میں ایک بیان دیا کہ پارٹیشن جو جو انڈیا بٹا انڈیا کا بٹوارا ہوا وہ دھرم کے آدھار پر بنا اس وقت انہوں نے کسی کو کسی نے سنسد میں اس کو زوردار مخالفت نہیں کی یا اس چیز کو ہم لوگوں نے اکلور کر دیا پر یہ بات جو انہوں نے بولی ہے بہت خطرناک بات بات ہو دی پاکستان ضرور دھرم کے آدھار پر بنا تھا پر بٹوارا دھرم کے آدھار پر نہیں ہوا ہندوستان کبھی دھرم کے آدھار پر نہیں بنا ہندوستان کسی خاص دھرم کا یا کسی خاص ایک مان لیا جائے ہندوستان کبھی دھرم کے لیے بنا یہ ایسا نہیں ہوا تھا ہمارے پرکھے ترکھے جو تھے ہمارے باپ دادا تھے وہ انگریزوں سے اس لیے لڑے تھے کہ ان کے جو بھچے پوتے پوتیاں جو ہیں وہ بھارت کی ہوا میں پھلی سانس لے سکے بینا کسی غلامی کے وہ اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ کل کوئی ایسی نردائی سرکار غلومی سرکار آ جائے گی اور ان سے بولے گی کہ ککاکس دکھا کے اپنی سیٹھے دانشپ بروپ کرو میں اس کیم بتائے گا کٹ سے چلی جائیں گے اتنا آدھار کا اپنا کے دکھانے کے لیے سوچے اور سمجھے کچھ بھی مخت کا نہیں ہاتا نہیں دکھانا ہے مطلب نہیں دکھانا ہے لالت جتنا بھی آئے چانید باگ میں ہماری بہنیں جو بیٹھی ہیں ان پر الزام لگ رہے ہیں کہ آپ پیسے لے کے بیٹھی ہوئی ہیں تو کس لالت میں آئے رہے ہیں آگمار میں بیٹھے ہوئے ہیں دربھان کے مفدی پر بیٹھے ہوئے ہیں نیتا اوڑ آتے ہیں تکریر شرکتے ہیں اور پھر چلے لاتے ہیں جالے کے اندر آیا گھار کے اندر جوڑا بندھولی کارنی جس کا گھو میں بیس ہنار پھٹھان داروے تکھا ہو رہے ہیں ہمارے نیتا ڈاکٹر کنھے یا کمار جاندھی جی کی مرتی کے ندی بیٹھیا سے وہ جاندھی جی کے ساتھ کارگرہ کے جگہ سے چلے ہے اور روز بڑی بڑی صبحوں میں ان کا بھاکہ ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ جاندھنوں جاندھرہ کے نتا سبھی جاندھی جاندھرہ کے نتا اور کمی کاؤں کے نتا گھو میں ہے آپ لوگوں کے من میں وہ ہی اور اپنی کیسی بیٹھیاں پوری مرگرنی کے ساتھ پوری طاگر کے ساتھ جانی ہوئی مچھ سے سرکار کے کارٹ تو ابھی میں مہمان کو موقع دوں گا بولنے کے لئے میں تو صبح سام آپ کے ساتھ مہمان کے خلاف یہاں موجود ہیں میں آپ لوگ کا ہر دیکھ امنندر بھی کرتا ہوں جہاں تک اس قانون کا سوال ہے میں تو یہاں اس دیس میں کئی طرح کی بڑامہ کی ستیتیاں اتبت کرائی گئی تو نہیں یہ کہ وہ المسلمانوں کے خیلیے ہے لیکن میں اسی گاؤں میں اسی سماج کے ہندو بھائیوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سماج کے لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ چھوٹے دبکے کے ہیں دلیت سمدائے کے ہیں جو روزی روٹی کر کے گزر وصر کرتے ہیں ہمارے آپ کے کام کرتے ہیں کیا وہ کہیں سے اپنے لئے اپنے پنجی کا بیوستہ کر پاویں گے نہیں کر پاویں گے وہ کہیں سے کسی طرح کا کوئی بیوستہ نہیں کر پاویں گے سرکار کسی بھی چیز یا کسی بھی قانون کو بنانے سے پہلے عام عوام سے رائی لیتی ہے وہ سورہ کرتی ہے جو اس کا کیا پڑی نام ہوگا لیکن کیا اس دیش کی جنتہ نے ان کو اسی لئے چنا جو ہم لوگوں کے بھائی اور بھائی چارہوں کو ختم کر آیا جائے اور اپس میں لگایا جائے لیکن یہ سب کچھ چلنے والا نہیں ہے اس دیش کا نوجوان جاگ چکا ہے یوہ جاگ چکا ہے ہمارے دوست ہمارے بھائی چاہے وہ کسی بھی پرتیسٹی انورسٹی کے ہوں اس کو سانتی پڑھ وقت اس لڑائی کو لگنے کے لئے تیار ہے ہم لوگ دوستوں کو بجار ہے آپ کے 27 تاریک سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 27 تاریک ہے 27 مہینہ بھی لگ جائے گا تو کوئی اٹھنے کے لئے تیار نہیں ہوگا اور یہ سانتی پڑھ کی جائے گی اور اس میں سبھی جاتی سمدھائی سبھی دھان کے لوگ آگے آئیں گے چونکہ اس کا کھامی آجا سبوں کو بھگتنا ہے سبوں کو بھگتنا ہے اس کا کھامی آجا اور یہ کانون جو عیق طرح سے کالا کانون جو سرکار لانے کا کام کر رہی ہے اس کانون کو کسی بھی دھان اور کسی بھی سمدھائی کے لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں گے کوئی ہمیں بیواث نہیں کر سکتا ہے اس دن سے ہمارے پرکھوں نے سچا ہے ہم نے جو سے لڑ کر چھین کر کافی قربانیاں دیکھ کر اس میں دنیتویتے مہا دنیتویتے بھیمرا عمبیدگر جیسے لوگتے مولانا بلکلام آجا جیسے لوگتے اس سمیں جب خون دینے کی باری آئی تھی تو لوگوں نے یہ نہیں دیکھا جو ہم کس جاتی اور کسی سمدھائی کے ہے اور اس سمیں یہ پنجی اور اس نے نرسی نہیں تیار کیا کسی نے جو ہم یہاں کے ناگیک ہیں یا نہیں ہیں جو لوگ جس سے جتنا بل بڑا آجادی کے لائے میں کود گئے لڑ گئے اور اب تو ہم لوگ کو ان لوگوں سے ملنے کا سوابہ نہیں پڑھتے جب آجادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی تو آپ آتھے اتحاس گواہ ہے اس لڑائی میں آپ نے انگریزوں کی مکھ میری کی انگریزوں کے ساتھ تھے ان کی دلالی کر رہے تھے آپ کو اس سمیں بھی ملک کو مجھ کے دنیا پر باتنے کی کوشش کر رہے تھے اس ملک کو پاکستان کی طرح سے ایک مجھلی ملک بنانے کی مانگ کر رہے تھے آپ کے فرخیہ اور جنگو آپ نیتا مانتے ہیں ساور کر ہو یا جو بھی گرو گول ول کر مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ تھے جنہ سا تھے لیکن ہم لوگوں نے جنہ کو چھترایا ہے ہم لوگوں نے کہا کہ آپ کے جو نے سنکیری کو ہم لوگ بھی مات کیا ہم 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 ہم